آج ہی ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ نماز کو تو لوگوں نے ضائع کر دیا ہم پڑھ چکے سورہ النساء آیت نمبر 103 میں نماز تو اہل ایمان پر مقررہ وقات میں فرض کی گئی ہے نماز ضائع ہو چکی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کہیں مذہبی ایام میں اللہ کی نافرمانیہ کہیں نمازوں کو ضائع کر کے موسیقی ہے تالیہ پیٹی جا رہی ہیں اور اب تو رخص و سرور کے محافل بھی ہو رہی ہیں معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ اور بعض لوگ تو وہ ہیں کہ دین کے نام پر اس طرح کی کام کر رہے ہیں اور سمجھنے کے بڑا ثواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی یہ روش بیان کی ہے نماز سے ضائع کر دی من چاہی باتیں دین میں ایجاد کر لی اور اس کو سمجھا کہ اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ ہمیں پانچ وقت کی نماز کا اتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنی بھی برائیاں ہیں خرافات ہیں جو دین میں لوگوں نے اضافے کر دیئے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بیشہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرش کرتے ہیں تاکہ روکیں اللہ کے راستے یہ ہے حضوش شیطان اللہ کی بغاوت کرنے والا گروہ وہ بھی محنت کر رہا ہے تو گویا اہل ایمان کو سوچنا چاہیے جب وہ ناحق پر ہو کر باطل پر ہو کر اتنی محنت کر رہے ہیں تو حق والوں کو تو اور آگے بڑھ کر حق کے لئے محنت کرنے چاہیے جان و مال کھپانا چاہیے فرمائے کہ بیشہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں فَسَ يُنْفِقُونَهَا سُوہب خرش کریں گے ثُمَّ تَكُونُ عَلِيمُ حَسْرَةً پھر وہ ان پر حسرت ہو جائے گا ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوب ہوں گے ان کی محنتیں بلاخر ناکام ہوں گے یہ ناحق پر جو لوگ ہیں یہ ناکام ہوں گے ان کا سالہ انفاق بھی ضائع ہو جائے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکھٹے کیے جائیں گے لِيَمِيدَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبُ تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدہ فرما دے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ اور گندگی کو ایک دوسرے پر رکھ دے فَيَرْكُمَهُ جَمِعَا پھر سب کو ایک دھیر بنا دے فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم پھر اس کو جہنم میں ڈال دے اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ذرا سے مولت ان کو دی گئی ہے لیکن بالاخر یہ ناکام ہوں گے اور اللہ کے عذاب میں نے گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد پانچ بار اکوئی سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ قتال کا مفصد کیا ہے غدیمت کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں اور بدر کے واقعات پر اللہ تعالیٰ نے تفسرہ فرمایا ہے قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِن يَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ صَلَف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو کچھ گزر چکا اب بھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے آؤ آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو قبول کر لو وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَدْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اگر وہ لوگ پھر وہی کریں گے تو یقیناً پہلوں کی روش گزر چکی ہے جیسے گزشتہ نافرمان قوموں کو حلا کیا گیا اگر یہ بھی دین کی مخالفت پر اڑے رہے یہ بھی بلاخر اللہ کے عذاب میں مقتلع کیے جائیں گے اب قتال کی حکمت بیان کی جا رہی ہے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ اور ان سے جنگ کرو یا تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ وَدِينَ كُلْ كَكُلَ اللَّهُ کے لیے ہو جائے فَإِرِنْ تَهَوُ پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ ہمارے دین نے کن مقاصد کے تہہ جنگ کا حکم دیا ہے فرمایا کہا کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے فتنہ ان حالات کو کہا جاتا ہے جس میں ایک بندہ مومن کے لیے مکمل طور پر اللہ کی بندگی کرنا ممکن نہ ہو یا باطل نظام کے جبر کی وجہ سے کسی شخص کے لیے آزادانہ طور پر دین حق کو قبول کرنا ممکن نہ ہو یہ حالات فتنہ ہیں اور ہمارا دین اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ختال کا حکم دیتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ الْكُلُّهُ لِلَّهُ اور تاکہ دین یعنی سسٹرم آف لائف کل کو کل اللہ کیلئے ہو جائے اس لیے ہمارا دین ختال کا حکم دیتا ہے یہ الفاظ سورة البقرہ آیت نمبر 93 میں بھی آ چکے ہیں نوٹ فرمائی اسی اس کو اہم باتوں کو قرآن حکیم کم از کم دو مرتبہ مختلف اسلوب میں ضرور بیان کرتا ہے مزید نوٹ فرمائیے ہمارا دین یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے اللہ کا مطالبہ ہے سورة البقرہ آیت نمبر 208 میں ادھ خلف السلمی کاف فتن اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ یہ ایک مکمل نظام زندگی یہ انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے یہ عقائد بھی دیتا ہے یہ عبادات کے طریقے بھی بیان کرتا ہے یہ رسومات اور ریچولز بھی بیان کرتا ہے لیکن ایڈا سیم ٹائن ہمارا دین اجتماعی نظام کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے یہ سیاسی نظام بھی عطا کرتا ہے یہ معاشی نظام بھی عطا کرتا ہے یہ معاشرتی ہدایات بھی عطا فرماتا ہے اس سب کے ساتھ اس کا مطالبہ ہے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرو اور ہمیں بتا دیا گیا سورة البقرہ آیت نمبر 25 میں اگر دین کی کچھ بات اور عمل ہو اور کچھ بات اور عمل نہ ہو تو یہ جزوی دین قابل قبول نہیں بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلت اور اسوائی اور آخرت میں شدید عداب میں گرفتار کیا جائے اس لئے ہمارا دین چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ اس کی پوری بندگی کرنا ہمارے لئے ممکن ہو اور جب اللہ کا دین غالب ہوگا قائم ہوگا اس میں تمام انسانیت کا بھلا ہوگا ہر ایک کو انصاف میں اثر آ سکے گا اور ظلم کا خاتمہ ہو سکے گا تو ظالموں کا ہاتھ توڑنے کے لئے اور انسانیت کو ظلم سے نجات دنانے کے لئے اس جنگ کا حکم ہمارے دین نے ہمیں دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا اور اسے جنگ کرو یا تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے فَإِنِ امْتَهَوُ پھر اگر وہ بعض آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِیرِ تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے وَإِنْ تَوَلَّوُ اور اگر وہ مو موڑ لے نہ مانے دین حق کو فَعْلَمُوْ تو جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اے مسلمانو اللہ تمہارا حمایتی ہے نعم المولا کیا یہ خوب حمایتی ہے وہ نعم النصیر اور کیا یہ خوب مددگار ہے اس کے بعد آیت نمبر اکتالیس میں مال غنیمت کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہے پہلی آیت میں سوال آیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بطالق سوال کرتے ہیں اب اس کی وضحات بیان کی جا رہی ہے فرمایا کہ وَعْلَمُوْ اور جَانْ لُو اَنَّ مَا غَنِمْتُ مِنْ شَيْئِنْ جو کچھ تم کسی چیز سے غنیمت لو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرْرْسُولِ تو بے شک اس کا پانچوہ حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتداروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر وَمَا أَمْذَلَّ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن نازل کیا یعنی فرقان یوم التقل جمعان جز ان دو لشکر ایک دوسرے سے لڑ گئے تھے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِينَ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے پر خدرت رکھنے والا ہے اب یہاں مالِ غنیمت کی تقسیم کے لیے بتا دیا گیا کہ ایک حصہ یعنی ون اپون فائف پرنڈی پرسنٹ وہ اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشداروں کے لیے اور یتامہ مساکین اور مسافروں کے لیے اللہ رب العزت کا نام جو آیا ہے افسری نے اس کی وعدات یہ فرمائی کہ یہ ایک حصہ اب جائے گا بیت المال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے صدقات لینا حرام تھے تو مالِ غنیمت میں سے ہی انہیں حصہ ملتا تھا اور یہی ایک حصہ جو کہ ایک بڑا پانچ ہے اسی ویسے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو جو کہ ضرورت مند ہوا کرتے تھے مال دیا جاتا تھا تو تفصیل یہ ہے کہ جو بھی مالِ غنیمت حاصل ہوگا قتال کے نتیجے میں اہلِ ایمان کو تو ایک حصہ بیت المال میں جائے گا جو کہ مسلمانوں کے اجتماعی پراپرٹی ہے اور مسلمانوں کی ضروریات پر اس کو خرش کیا جائے گا اور بقیہ چار حصے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ قتال کرنے والے مجاہدین اور غازیوں میں تخصیم کیا جائے گا دوسری بات نوٹ فرمائی کہ یہاں کہا گیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْنِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن نازل کیا یہ فرقان غزوِ بدر کو کہا گیا فر کر دینے والی شہیں حق اور باطل کو جدہ کر دینے والی شہیں واضح ہو گیا کہ اہلِ ایمان حق پر ہیں اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے انتہائی کم تیاری ان کی تھے اس کے باوجود تین سو تیرہ بے سر و سامان لوگوں کو اللہ تعالی نے ایک ہزار تیار مشرقین کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور اللہ نے حق اور باطل کو بالکل واضح فرما دیا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِير اور اللہ تعالی ہر ہر شہے پر قدرت رکھنے والا ہے اب غزوِ بدر کے بعض حالات پر تفسرہ کیا جا رہا ہے اِذْ اَنْتُمِ الْعُدْوَةِ الدُّنِيَا یاد کرو جبکہ تم قریب والے کنارے پر تھے یعنی مسلمان مدینے سے قریبی حصے کے جانب تھے